ڈاکٹر زاکر نائک اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے ان کا بھی ایک کلپ نظر سے گزرا انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا کہ بار بار لوگ ایک چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں ہے تو حیاء کے خلاف آج کل لڑکوں میں جو ایک برائی چل پڑی ہے اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں اس کے بارے میں میں نے بھی بہت عرصہ اس مسئلے پر بیان نہیں کیا خاموشی اختیار کی ہے ان کا کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے تو لوگ پھر بار بار ہم سے کہہ رہے ہیں آپ ریکارڈ کروائیں ریکارڈ کروائیں میں بار بار کہتا ہوں بھئی ڈاکٹر زاکر نائک ہمارے سر آنکھوں پہ ہے لیکن وہ مفتی نہیں ہے فتوہ دینے کی ان کو پرمیشن نہیں ہے کسی ادارے سے بقاعدہ فتوے کا علم حاصل نہیں کیا یہ بات حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جن کو ڈاکٹر صاحب اپنا استاذ مانتے ہیں انہوں نے بھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی ڈاکٹر زاکر نائک سو یہ بات بہت مضبوط لہجے میں کہی ہے کہ آپ اس معاملے میں جو آپ کی فیلڈ ہے وہ بہترین ہے اس میں اللہ نے آپ سے بہت کام لیا ہے اور ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے اس مسئلے میں بھی انہوں نے کچھ روایتیں پیش کی ہیں کچھ آیات پیش کی ہیں لوگ حوالے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں قرآن مجید میں صاف طور پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو اپنی خواہش اپنی زوجہ اور باندی باندیوں کا سسٹم ختم ہو گیا اب باندی نہیں ہو سکتی اپنی خواہش اپنی زوجہ کے سوا کسی بھی راستے سے پورا کرے گا قرآن کے صاف الفاظ ہیں یہ لوگ اللہ کی حدود کو بولو بھائی توڑنے والے ہیں بلکل حرام ہے اسلام میں اس کی کوئی کوئی گنجائش نہیں ہے حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ صحیح حدیث ہے یہ فرماتے ہیں کہ ہم جب سفر میں ہوتے تھے تو ہم پہ اپنی بیویوں سے دوری بہت شاق گزرتی تھی صحت مند تھے نا عورت یعنی اپنی بیوی سے دوری ہم پہ سفر میں بہت شاق گزرتی تھی ہم نے نبی سے اجازت مانگی کہ ہم اپنے آپ کو خسی کر دیں اپنی مردانہ قوت کو ختم کر دیں فنہانا آپ نے ہمیں اس کی اجازت بولو نہیں دی اگر اس عمل کی ذرا سی بھی گنجائش ہوتی تو صحابی کو اپنے آپ کو کوئی ایسی خوراک کھا کے یا کوئی بھی عمل کر کے اپنے آپ کو خسی کرنے کا خیال آتا بولو کیا ہوگیا بھائی خیال آتا اپنے آپ کو ان کو پتا ہے ہمارے پاس بی ویک سے کانٹیکٹ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے تو نبی سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہم پہ بہت گناہ کا خطرہ ہوتا ہے زنا کا خطرہ ہوتا ہے بہت شاق گزرتا ہے ہمارے اوپر یہ عمل ہمیں اجازت دیتے ہیں ہم کوئی چیز کھا لے آپ نے فرمایا نہ بلکہ کیا فرمایا فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو کسرت سے اولاد دیکھ میں تمہاری کسرت پر قیامت کے دن فخر کروں گا کیا مطلب یہ قدرت کی طرف سے تمہارے اوپر شہوت مسلط ہے اس کا حل یہ کہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کرو تم یہ قدرت نے اس لئے رکھی تاکہ تمہاری نسل بڑے بڑے آرام سے کہہ دیے جاتا ہے جس کے لئے نکاح کرنا مشکل ہے کیوں مشکل ہے نکاح کرنا آپ کے لئے کہیں بھی نکاح کرنا مشکل ہے تو اب نوجوان لوگ کیا کریں تو مشکل آپ نے بنایا ہے قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ نکاح کرنا مشکل ہے تو کیا کرنا ہے فرمایا جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے طاقت نہ رکھنے کا مطلب کیا وہ میں بھی بتاتا ہوں انہیں چاہیے کہ وہ پاک دامنی سے رہیں کوئی ناجائز اور حرام کام کی طرف بولو مت جائیں سورہ نور کی آیتیں ہیں بلکل نہ جائیں وہ بچا کے رکھیں استعفاف کمانا روک لینا اپنے آپ کو بچا لینا یہاں تک کہ اللہ ان کو غنی کر دے اللہ ان کے لئے انتظام بولتے کیوں نہیں بھائی اللہ انتظام کر دے اس وقت تک روکو اپنے آپ کو سبر کرو یہاں بھی کہیں کسی اور راستے کا ادنا سبھی اشارہ اتنی واضح آیت ہے نہیں ملتا بخاری مسلم کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ماشر الشباب من استطاع منکم الباعت فلیتزوج تم میں جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے اس سے نظر جھک جائے گی شرم کا محفوظ ہو جائے گی ایک روایت میں آگے ہے جس میں روزوں کی جس میں نکاح کی طاقت نہیں ہے طاقت نہ ہونے کا مطلب ابھی بتا رہا ہوں پھر میں کیونکہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے مجھ میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے یہ مسلط کر لیا ہر آدمی نے اپنے لیے اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا نبی نے کیا فرمایا کہ اگر نکاح نہیں کر سکتا استطاعت نہیں ہے فَعَلَيْهِ بِسْسَوْمْ قَسْرَسْ سے روزے رکھے یہاں بھی کسی اور راستے کی طرف ذرہ برابر بھی اشارہ بولو بھائی نہیں دیا اس کا مطلب یہ الیگل ہے اسلام میں یہ حرام ہے نجائز ہے باقی رہا یہ مسئلہ کہ فلا نے یہ لکھا تو جب آپ اسلامی فقہ میں لاکھوں علماء گزرے ہیں لاکھوں فقہا تو کہیں نہ کہیں کسی کی نہ کسی کا کوئی قول نکل آتا ہے ایسے تو بہت ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی آپ اگر تلاش کرنے پر آئیں تو بہت سارے اقوال آپ کو مل جائیں گے یہ علماء کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا قول اس قابل ہے کہ اس قول کو لفت کرائی جائے کون سا قول اس قابل ہے کہ بس یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے امام احمد ابن حمل کی طرف نسبت کی جاتی ہے قول کی لیکن جو حملی علماء ہیں امام احمد ابن حمل ایک ایسے فقی ہیں جن کے بہت سارے مسئلوں میں دو دو تین تین اقوال ملتے ہیں یہ ہے ان کے مذہب میں ایسا ہے تو فقہ حملی میں جو بڑے جید علماء ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ فتوہ کس قول پر ہے تو فقہ حملی میں فتوہ اس کے حرام اور ناجائز ہونے پر ہے تو ایسے تو بہت سارے اقوال مل جائیں گے اور قرآن کی طرف ہم آتے ہیں قرآن مجید میں پانچوے پارے کا پہلا رکو پڑھیں اللہ نے فرمایا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَيَّنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ تم میں جو آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ کسی کی باندی سے نکاح کر لے اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں یہ موضوع چل گیا تو میں کمپلیٹ کر لوں وہ کسی کی باندی سے اب باندیاں نہیں ہوتی ہیں ذہن میں رکھیں باندی سے نکاح کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے کیونکہ باندی کسی کی باندی جو ہوگی نا آپ کی بی بی ہوگی لیکن خدمت وہ اپنے مولا کی کرے گی سمجھ میں آرہی ہے بات اس سے جو بچہ پیدا ہوگا غلام ہوگا یعنی آپ کا بچہ غلام پیدا ہو رہا ہے کتنے نقصانات ہیں لیکن قرآن نے کہا لمن خشی العانت منکم جس کو زنا کا خطرہ ہے اسے چاہیے کہ وہ کیا کر لے کسی اور راستے کی طرف جانے کے بجائے کسی کی باندی سے نکاح کر لے اگرچہ اس میں اتنے سارے نقصانات ہیں نکاح کی جو مسئلہتیں وہ حاصل نہیں ہوتی اس میں لیکن پھر بھی عورت سے ریلیشن یہ ایک نیچرل ہے اللہ نے عورت کو مرد کے لیے اور مرد کو کس کے لیے عورت کے لیے تو اس نیچر پہ باقی رکھنے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اتنا نقصان والا نکاح ہے پھر بھی کسی اور راستے کی طرف جانے کے بجائے یہ کام کر لو اس میں صاف اللہ نے بتا دیا ہے کہ اگر کسی کو زنا کا خطرہ ہے تو نکاح میں اپنا میار کیا کر دے وہ بولو کم کر دے آج جو لوگ کہتے ہیں نا میں ہمارے نکاح نہیں ہو رہا آپ کو آپ کی مرضی کا رشتہ نہیں مل رہا ہوتا آپ نے کس ٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے کہ مجھے ایسا رشتہ چاہیے قرآن تو کہہ رہے کسی کی لونڈی سے نکاح کر لو بہت کم میار ایک تو غلام باندھی اس زمانے میں بہت پس سمجھی جاتی تھی دوسری بات وہ کنٹرول میں آپ کے نہیں ہوگی خدمت اپنے مولا کی کرے گی وہ آپ سے صرف اس کا ریلیشن حلال ہو جائے گا مولا کا ریلیشن اس سے حلال نہیں ہوگا کیونکہ اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت کہ اپنے مالک سے بھی ریلیشن ہو اور آپ سے بھی ہونا جب آپ سے نکاح ہو گیا تو آپ کے علاوہ کسی اور سے ریلیشن نہیں ہو سکتا صرف ریلیشن آپ کے لئے حلال ہو جائے گا اور کچھ بھی نہیں تو نکاح کی مسئلتیں وہ حاصل نہیں ہوں گی بچے کو کتنا نقصان ہو رہے غلام پیدا ہو رہے لیکن قرآن نے کہا کہ کسی اور راستے کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ یہ کام کیوں اسلام دین فطرت ہے وہ آپ کو کبھی بھی نیچر سے نہیں ہٹائے گا اللہ نے مرد میں یہ شہوت رکھی ہے عورت کے لئے اور عورت میں رکھی ہے کس کے لئے مرد کے لئے اس کے علاوہ کوئی راستہ حلال نہیں ہے سب دروازے اللہ نے بند کر دیئے ہیں رہا یہ مسئلہ اللہ فقہاں نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو نکاح کے لئے کوئی عورت میسر ہو رشتہ مل جائے تو یہ ان لوگوں میں داخل نہیں ہیں کہ جن میں نکاح کی استطاعت نہیں ہیں خوب اچھی طرح سمجھیں یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نکاح کی استطاعت نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی رشتہ دینے کے لئے تیار بولو نا بھائی نہیں ہے یہ مطلب ہے اس کا رشتہ مل جائے پھر آپ کہے مجھ میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے تو یہ غلط ہے غلط ہے پھر یہ ہمارے ہاں نکاح کی استطاعت کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ پیسے ہیں اسلام میں غریب آدمی کو بھی نکاح کی اتنی ہی ترغیب ہے جتنی مالدار کو اگر پیسے ہونے کا نکاح کی استطاعت سے تعلق ہوتا تو ہمارے نبی کے گھر میں چالیس دن چولا نہیں جلتا تھا اور آپ نے نو بیویاں رکھی ہے بہت مشکل ہے بات سمجھانا بہت مشکل ہے صحیح بخاری میں امام بخاری نے عنوان باندھا ہے باب تزویج الموسر غریب کی شادی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے صحابی کی شادی کرائی ہے جن کے پاس مہر کے لیے ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی ٹوٹل کائنات ان کی ایک لنگوٹا تھی آپ نے فرمایا کہ تمہیں کچھ صورتیں یاد ہیں صحابی نے کہاں فرمایا زوج تو کہا تمہارا نکاح میں نے اس خاتون سے کرا دیا ابی ماں ماں کا من القرآن جو صورتیں یاد ہیں وہ بی بی کو یاد کرا دینا بس ہو گیا نکاح چلو جاؤ یہ تو آپ کی ٹینشن ہے جیب میں پیسے ہونا نہ ہونا ہاں یہ ضرور ہے آپ کہہ سکتے ہیں وہ نان نفقہ کیسے پورا کریں گے بی بی کے سٹینڈرڈ کا نان نفقہ دینا لازم ہے نا شریعت میں اوہ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے آپ نے ایک لنگوٹا ہے آپ کے پاس ٹوٹل آپ کی ڈیفینس میں شادی ہو گئی آپ نے کہا شادی کے بعد بیگم کو بتایا کہ میں تو وہ پینشنٹ ادھار لے کر آیا تھا اپنے مامو سے اور ہال وال جو بک کر آیا ہے تو سارے زکاة کے پیسوں سے تھے تھا حقیقت ہے کہ میرے پاس ایک دھیلہ بھی نہیں ہے تو ڈیفینس سے جو آپ کی دولن آئی ہے وہ تو پہلے دن بھاگے گی کی نہیں بھاگے گی اب وہ بھاگ رہی ہے تو آپ نے کنڈی لگا دی آپ نے اس کو بٹھایا بولو پہلی تو یہ بتا دوں یہ کنڈی بھی میری نہیں ہے یہ بھی دوست سے گھر ہم نے زکاة میں لیا تھوڑے دنوں کے لیے ایسے زکاة تھوڑے دن کی ہوتی نہیں ایک مثال لے رہا ہوں اب مسئلہ دیکھو یہ بات یہ ہے کہ امام مفتی تارک مصوص سے ہم نے سنائے کہ امام بخاری نے ارشاد فرمایا بابو تزویجل محصر غریب کی شادی اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی نے ایک ایسے شسکہ بھی نکاح کر آیا جس کے پاس ایک ان صحابی کے پاس ایک لنگوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا تو جب ان کی ہو سکتی ہے تو میری کیوں نہیں ہو سکتی یہ دلائل آپ ان کو دے رہے ہیں بات آرہی ہے سمجھ میں تو یہ دلائل آپ کے اس لیے غلط ہوں گے کہ جب نبی نے جن غریب صحابی کی شادی جس خاتون سے کرائی اس خاتون کو پہلے سے پتا تھا کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اب راضی کیوں تھی دو وجہ سے راضی ہو سکتی یا تو وہ خود اس سے بھی زیادہ غریب ہو کچھ بھی نہ ہو انہیں یہ ہو کہ بھئی چلو میں شادی کر رہا ہوں ایک غریب سے لیکن کم از کم اب میرا نان نفقہ ان کے ذمہ ہے نا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن قدال لے کے سوا جائیں گے محنت مزدوری کریں گے تو اللہ نے نکاح کی برکت سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ نکاح مال میں کیا دے گا برکت دے گا سورہ نور میں اللہ کا ارشاد ہے نکاح کرو این یکونو فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ فقیر ہوگے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا تو آج زندگی بھر یہ خود بھی تو بھوک سے نہیں مرے نا کچھ نہ کچھ تو ایک دو ٹائم کی روٹی کا انتظام کر لیتے ہوں گے تو اب میرے لئے بھی کریں گے تو میں رسک کی فکر سے کیا ہو گئی آزاد یک نہ شد دو شد ہو گئے بھئی اور اللہ نے کھلایا ان کو ہمیشہ رہے ہیں وہ نہ غربت سے ان کا انتقال ہوا نہ کوئی مسئلہ ہوا بھئی پہلے بھی قدال لے کے صبح نگلتے تھے دو وقی روٹی کا انتظام ہو جاتا تھا تو اب چار دو آدمیوں کی دو وقی روٹی کا اللہ انتظام کرا دیں گے جب بچہ پیدا ہوگا تو تین کا انتظام کرا دیں گے دو ہاتھ تو دیئے نا اللہ نے لوگ کمبخت اپنی اب وہ جو ہے نا اکاؤنٹ میں پیسے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے پیسے پڑے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے تھے اللہ نے مجھے دو ہاتھ اور دو ٹانگیں دیئے ہیں یہ کمانے کا ذریعہ ہیں دماغ دیئے کھوپڑی دیئے ہیں بیٹھو پلان بناو دس طریقے آپ کو کمانے کے آپ کی کھوپڑی میں آئیں گے وہ بٹوا دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے تو اسلام نے آپ کو اجازت دیئے ہیں کہ آپ کی جیب میں دھیلا بھی نہ ہو پھر بھی آپ نکاح کریں نبی نے جو نو بیویاں رکھی ہیں اسی غربت میں اس لیے کہ جن عورتوں سے آپ نے نکاح کیا وہ اس غربت میں آپ کے ساتھ راضی تھی ان کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ مسکین ہے گھر میں روٹی نہیں ملے گی جیسے یہ توقل پہ چلیں گے ہم بھی توقل پہ چلیں گے اور جب امہات المومنین نے نبی سے مطالبہ کیا کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ غربت ہے تو اللہ نے فرمایا اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اسی غربت میں میرے ساتھ راضی ہو تو ٹھیک ہے اگر راضی نہیں ہو تعالینا امتع کنہ و اسر رح کنہ سراہن جمیلا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں میں نے کوئی زبردستی تمہیں مجبور نہیں کیا اپنے ساتھ رہنے پر آؤ میں تمہیں طلاق کا اختیار دیتا ہوں اپنے اوپر طلاق واقع کرو اور جاؤ عدد کے بعد جہاں چاہے نگا کرو تو بہت کلیر کی ہے نا وہ عملے کو تو آپ کی غربت کی وجہ سے سامنے والی پارٹی آپ کو ریجٹ کر دے اس کو حق ہے لیکن اگر آپ کو رشتہ مل رہا ہے اور وہی رشتہ ملے گا جو آپ سے بھی زیادہ غریب ہوگا تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھ میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے آج جو لوگ کہتے ہیں ہم میں نکاح کی طاقت نہیں ہے اور پھر حرام کاریوں کی طرف جاتے ہیں ہینڈ پریکٹس اور یہ اس طرح کے جو بہودہ حرکتیں ان کی طرف جاتے ہیں یہ قیامت کے دن کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے بھئی آپ غریب لڑکی سے کرو جھگیوں میں جاؤ وہاں کرو نکاح یہ آپ نے دنیا کو چونکہ مسافر خانہ نہیں سمجھا ہر آدمی کا ایک سینڈرڈ ہے ایک صاحب مجھے کہنے لگے اتنے بچے ہو گئے اگر جیب میں پیسے نہ ہو پڑھانے کے تو کیا کریں گے میں نے کہا ٹیمارٹر بیچیں گے اور کیا کریں گے کیا اس میں ٹیمارٹر یہ ٹیمارٹر بیچنے والے یا جہنم میں جائیں گے کیا نہیں تو اتنے بچے ہمارے ٹیمارٹر بیچیں گے بھائی جان دنیا ہے مسافر خانہ ہے یہاں صدر زرداری بھی قبر میں جائے گا مسلم لیگیہ بھی قبر میں جائیں گے مریں گے سالے سب نے مرنا ہے وہ فیرون کہا گیا جو اتنا بڑا بادشاہ تھا جنرل مشرب بھی بیمار پڑھے تھوڑے دنوں میں اتنے آ جائے گی سب کی آئے گی یہ کوئی بری بات نہیں ہے میری بھی آئے گی آپ کی بھی آئے گی اس کو اتنا مسلط کر لیا کھوپڑی کے اوپر یہ دنیا کی محبت ہے یہ ایڈوکیشن نہیں ہے اس کو ایڈوکیشن یا ترقی نہیں کہتے یہ دنیا مردار سے عشق ہے اور اس عشق کی سزا دنیا میں اللہ دیتا ہے دماغ کا سکون چھل لیتا ہے پڑھا اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا بناو ڈاکٹر بناو انجینئر بناو بن گیا ٹھیک ہے نہیں بنا کوئی بات نہیں رکشہ چلائے گا کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے ہمارے نبی نے کیسی مثالیں دے دے کہ ہمیں سمجھائے ہم کوئی گونگریز تھوڑی ہے بھائی کیسی مثالیں دیئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پشلی امتوں کی مثال دی کہ ایک عورت جو ہے نا وہ اپنے بچے کو گود میں اٹھائی بھی تھی تو ایک شخص جس کو لوگ برا بلا کہہ رہے تھے مسکین غریب پراغندہ بال تو ماں نے دعا مانگی ہے اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا اس کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے معاشرے میں حدیث میں آتا ہے بچے کو اللہ نے ماں کے گود میں بولنے کی توفیق دی بچے نے کہا اللہ مجھے ایسا بنا دینا دوسرا بڑی آلی شان سواری میں گزرا پیپس پارٹی میں بڑے عدے پر ہوگا اس زمانے میں بڑی آلی شان سواری اور بڑا جاہو جلال کے ساتھ ماں نے کہا اللہ میرے بچے کو ایسا بنانا آج ماں کہتی ہے نا ایسا بن جائے ایسا نہ بنے بچے نے ماں کی گود میں کہا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا مجھے ایسا نہ بنانا حدیث میں آتا ہے یہ جو جاہو جلال کے ساتھ گزر رہا تھا خدا کا باغی اور اس کا نافرمان تھا اور وہ اللہ کا فرما بردار تھا جو پہلا والا جو موسیٰ علیہ السلام کو تانے دی ہے نا وہ غربت کے تانے دی ہے وہی تانے آج آپ غریبوں کو دے رہے ہو کہ اتنے بچے ہو گئے تو ٹیمارٹر بیچیں گے غربت کوئی عیب بولو نہیں ہے فیرحان اسی وجہ سے تو برباد ہو گیا وہ کہہ رہے کہ ام انا خیر من حاذ اللذی ہوا مہین اے لوگوں میرے پاس باغات ہیں میرے پاس علم ہیں میرے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے اور یہ موسیٰ تو مسکین ہے کھانے کو روٹی نہیں ہوتی اس کے پاس تم اس کو فالو کروگے مجھے فالو کروگے لوگ کہتے تھے آپ کو فالو کریں گے ہم وَلَا يَقَادُ يُبِينَ اور کہتے تھے موسیٰ میں ایک عیب یہ بھی ہے کہ اس کو بولنے میں بلاغت نہیں ہے مجھے بولنا بھی آتا ہے یہ فیرون مقابلہ کر رہا ہے اللہ کی نظر میں موسیٰ کی اہمیت تھی موسیٰ کی جو مسکین غلام قوم میں پیدا ہوئے کیا ویلیو ہے جب قرآن پڑھو نا خدا کی قسم موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کی نظر میں جو ویلیو تھی اس کا اندازہ ہوتا ہے قرآن میں سوپ سے زیادہ نام کس پیغمبر کا آیا ہے موسیٰ اور مسکین غلام قوم میں پیدا ہوئے اپنے آپ کو قتل سے بچاتے پھر رہے ہیں کہ غلطی سے قتل بھی ہو گیا تھا بچاتے پھر رہے ہیں بکریہ چرائیے دس سال نکاح کے لیے ہے غربت کا عالم دیکھو ان کی اہلیہ کے والد نے کہا اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ اس شرط پہ کروں گا کہ دس سال بولو بکریہ چراؤ اور کوئی آپشن نہیں تھا کتنو بڑا مہر نا چھک تھا بھاری بھرکم مہر ہے انہوں نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں اور اس کے علاوہ میرے پاس نکاح کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے کوئی بات نہیں دس سال بکریہ چرائیں گے جو تکبر فیرون کی کھوبری میں تھا نا اس وقت وہی ہمارے آج پڑھے لکھے لوگوں کے دماغوں میں بیٹھ چکا ہے وہی پڑھے لکھے لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے اس دنیا سے دلمت لگاؤ میرے بھائی بچے ٹیمارٹر بیچیں کوئی ٹیمارٹر کی بات نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا ان کو ابھی سے ٹیمارٹر کی ریڈی دے ٹیمارٹر بکواوا ان کو اچھی تعلیم دو اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا پیسے نہیں ہے تو کوئی ٹیمارٹر کی بات نہیں ہے کوئی ٹیمارٹر لینے کی بات نہیں ہے ہمارے نبی مسکین تھے بھائی